بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ اگزیمپل ہے ہمارے پاس اگزیمپل نمبر 2 جہاں پہ فنکشن گیون ہے f of x is equal to a over x square plus a scale اور یہاں پہ a positive گیون ہے ہم نے اس کا فوریر فائن اوٹ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ فوریر کی definition apply کر دی 1 over square root of 2 pi minus infinity سے infinity e کی پار اوٹا kx f of x dx اچھا اب f of x کیا تھا ہمارے پاس a over x square plus a scale اس کی جگہ پہ رکھ دیا a کو باہر نکال دیا ہے اور یہاں پہ x square plus a scale کو پتا ہے آپ کو کیا ہم نے کیا اس کو لکھ لیا minus a iota a کا whole scale اور difference formula سے ہم اس کو x plus a iota a اور x minus a iota a لکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اچھا اب یہاں پہ اس کے دو پولز بنیں گے یہ فمشن undefined ہو رہا ہے کہاں کہاں ہو رہا ہے x plus a iota a 0 رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x is equal to minus a iota a اور یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا x is equal to a iota a اور یہ ہمارے پاس جو پول ہوگا یہاں پہ x is equal to a iota a پہ یہ upper half plane میں ہوگا اور x is equal to minus a iota a پہ جو پول ہوگا وہ ہوگا lower half plane میں تو پھر ہمارے پاس یہاں پہ k کے لیے جو k ہے یہاں پہ use ہو رہا ہے اس کے تین cases بنیں گے k یا تو positive ہوگا تو ہمیں upper half plane کی بات کریں گے اور contour integration کے اندر ہم یہاں سے anti clockwise integration کریں گے اس طرف کو اور اگر ہمارا k جو ہے وہ ہوگا negative تو پھر ہم کیا کریں گے lower half plane لیں گے اور contour کے اندر ہم جو direction use کریں گے وہ clockwise ہو جائے گی جس پہ جیسے negative آئے گا kaushie residue theorem کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کو اور third case یہ case 1 ہے ہمارا اور یہ case 2 اور case 3 ہمارے پاس کیا ہوگا کہ k 0 کے ایک والا جائے اب ان cases کو دیکھتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں اس integral کو تو first case ہے ہمارے پاس اگر k positive ہو contour encloses the poles in the upper half plane میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کو اور اس وقت جو ہمارے پاس pole ہوگا وہ ہوگا z is equal to iota آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو دونوں pole آئے ہیں z is equal to iota a اور دوسرا ہمارے پاس آئے ہیں z is equal to minus iota a یہ دونوں poles first order کے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کی power بھی one ہے اور اس کی power بھی one ہے اچھا اب ہم جب بات کریں گے upper half plane کی جبکہ ہمارا positive ہوگا تو اس وقت ہم کیا کریں گے upper half plane کے اندر two pi iota اور ان poles کے اوپر upper half plane میں ہمارے پاس pole یہ والا ہے اس کے اوپر جو residue آئے گا جتنے بھی اگر اوپر upper half plane میں اور بھی ہمارے پاس پوز ہوتے ہیں ان سب کے ہم residue's fine route کرتے ہیں اور ان سب کا یہاں پہ sum کر دیتے ہیں سارے residue's first quarter ہم R0 R1 R2 اگر تین pole ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس صرف ایک pole ہے upper half plane میں ہم جب بات کر رہے ہیں تو تو اس لیے یہاں پہ ہم اس کے اوپر residue fine route کریں گے اور اس کو two pi iota سے y kashi residue through multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس اس integral کا answer آ جائے گا تو یہاں پہ ہم نے جو residue fine route کرنے کا formula پڑا ہوا ہے کہ کسی بھی function f کے اوپر کسی function f کے اوپر آپ نے residue fine route کرنے at the pole z0 یہ ایک پر ہوتا ہے 1 over n minus 1 کا factorial limit z approaches to z0 اور یہاں پہ آئے گا d n minus 1 1 d z n minus 1 n minus 1 1 order n minus 1 order derivative اور 7 میں ہمارے پاس کیا آتا ہے z minus z 0 اور اس کی power آئے گی جتنی order کا pole ہے یہ n جو ہے یہ order of pole to the power n اور 7 میں ہمارے پاس function آجائے گا f of z اس طرح سے یہ ہمارے پاس فارمول آئے گا اس کے اوپر تو اس پہ ہم نے یہ فارمول بتایا تھا کہ ہم نے f of z لینا تو اس وقت ہم ساتھ میں e کی power iota k z بھی لیں گے جیسے ہم نے لے plus میں کیا تھا تو e کی power iota k z آجائے گا اور ہمارے پاس کیا ہے z plus z z plus iota a into z z minus iota a یہ ہوئی اچھا اب یہ cancer روڈ ہو جائے گا یہاں سے اور ہمارے پاس یہ بازی گیا اس پہ limit apply کر دیں گے تو limit apply کریں گے تو کیا جائے گا آپ کے پاس e کی power iota اور k اور z کی جگہ آپ کیا رکھیں گے iota a یہاں پہ a رکھ دیا اور نیچے z کی جگہ پہ iota a plus iota a two iota a is equal to iota square minus بن جائے گا minus one تو e کی power minus k a یہ والا a اور یہ iota square کی value minus 1 بن گئی اور نیچے ہمارے پاس کیا بازی گیا two یہ والا two iota a اور ساتھ میں ادھر کیا بڑھا ہوا 2 pi iota اس کو میں نے لکھا نہیں یہاں پہ تو 2 pi iota ہم resitive finite کر رہے تھے اس کو ہم 2 pi iota سے multiply کر دینا iota cancel ہو جائے 2 بھی cancel ہو جائے گا pi اوپر رہ گئی والا pi اور نیچھے a e ki power minus k a یہ result ہمارے بس بن گیا اس وقت جب ہم upper half plane یہاں دیکھ لیں کہ باہر ہمارے پاس کیا تھا a over square root of 2 pi اور اندر integral تھا سارا جس کو ہم solve کیا ہے اور اس کی value ہمارے پاس یہ آئی ہے جب ہم integral کو اس کی جگہ پر value رکھیں گے a over square root 2 pi اور جب اس کو simplify کریں تو روٹ pi ہے اور اوپر pi ہے pi over square pi تو یہ آپ کے پاس square pi بچ جائے گا تو اوپر square pi بچ گیا a a سے cancel ہو جائے گا اور square root 2 نیچے پہلے موجود ہے تو نیچے ہمارے square root 2 ہے اور e power minus k a simplify کرنے سے اس کو ایک root of pi over 2 e minus k یہ form بن گئی where k is positive اگر k negative ہوا تو جو lower half plane میں تھا وہ کون سا تھا z equal to minus i or a positive ہے a positive ہونے کی وجہ سے یہ پورا نمبر جو ہے lower half plane میں lie کر رہا ہے اس کا real part تو 0 ہے دیکھیں real part to 0 ہے اور have negative تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ lie کرے گا نیچے z equal to minus i اور جب ہم contour لیں تو اس میں ہم جو direction use کریں گے اس clockwise direction کے بجائے 2 pi i کی بجائے ہم minus 2 pi i سے multiply کر رہے اور ساتھ میں ہم کیا کریں some of all residues in the lower half plane میں ہمارے پاس کتنے residues صرف ایک z equal to minus i i اس کے اوپر آپ residue fine root کریں یعنی یہ ہمارے پاس ایک pole پر ہے اور ہم residue fine root کر لیں گے limit z approaches to minus i i اور یہ سارا لکھ بتا چکا ہوں بھی آپ کو simplify اب جب اس کو آپ نے solve کیا ہوگا اصل جو integral آپ کے پاس وہ کیا ہے باہر آپ کے پاس پڑا ہوگا a over scale root of 2 pi اور اس کا جب یہ negative ہے تو answer آپ کے پاس کیا آیا ہے pi over a e k a جب اس کو simplify کریں a تو a سے cancel root ہو جائے اور scale root of pi over 2 یہاں 2 بچ جائے گا اور باہر بچ گیا e k where k is negative یہاں پہ ہمارے پاس k کیا ہے negative جب k negative کا case ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس answer یہ آگیا دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اس کو simplify بھی کر دیا آپ کو اچھا next کیا ہے اگر k f of x is equal to a over square root pi یہ تو پہلے باہر پڑھا ہوا تھا اور e کی power k x تو یہاں پہ ہمارے پاس موجود تھا e کی power k x k 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 Don 0 , . k . s k k k a2 اچھا اب اس کا جو integral ہوگا وہ ہماری پاس کیا ہوگا ہوا تھا integration of one over x2 plus a2 dx اس کے ایک وقت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے one over a ten inverse x over a plus c تو اس کی جگہ بھی ہم نے رکھا one over a ten inverse x over a اس پر limit سے minus infinity سے infinity یہ a اسے cancel ہو گیا ہمارے پاس بچ گیا one over square root of two pi ten inverse infinity minus یہ limit supply کرنے کے بعد pi over 2 اور یہ minus pi over 2 simplification کی یہ pi ہو گیا اور ہمارے پاس بچ کیا گیا باہر بچ کیا تھا 1 over square root of 2 pi اور اندر ہمارے پاس answer آ گیا pi جب اس کو ہم cancellation کریں گے تو اوپر بچے گا square root pi اور نیچے square root 2 جس کو ہم ایک square root میں square root of pi over 2 کی فارمیل لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لکھتی اب ہمارے پاس تین result بنے ہیں ایک یہ بنا ہے اور ایک بنا ہے square root of pi over 2 e کی power minus k a اور ایک جب k positive تھا اس وقت اور یہ اس وقت ہے جب k negative ہے اور یہ اس وقت ہے جب k zero ہے ان تینوں result کو ہم نے combine کر لیا تو یہاں پہ دیکھیں ہم ان تینوں result کو combine کر کے اس form میں لکھ سکتے ہیں scale root of pi over 2 جو سب کے اندر آ رہا تھا e کی power minus باہر لکھ دیا اور mod of k a for all k اچھا اگر mod اب دیکھیں اگر آپ کے پاس k zero ہے اگر k zero ہے تو یہ کیا بن جائے گا e کی power minus zero e کی power zero one ہو گیا تو صرف کیا بچ جائے گا اس کی value کیا بن جائے گی ہمارے پاس k root of pi over 2 اور اگر k ہمارا ہوا negative جو case 2 تھا اس وقت اگر k negative ہے تو mod of k کی value کیا آئے گی mod of k کی value اگر k negative ہے تو وہ minus k آئے گا ایک minus باہر پڑا ہوئا ہے وہ minus minus plus ہو گیا تو یہاں آ جائے گا scale root of pi over 2 e کی power k a اور اگر k positive ہوا تو اس وقت ہمارے پاس میں پتا ہے کہ mod of k کی value k ہی آئے گی تو یہاں پہ جب k رکھ دیں گے تو اس کا انسر آ جائے گا scale root of pi over 2 e کی power minus k اور یہی ہماری تینوں cases میں values آئیں ہیں اس لیے ان تینوں کو ہم نے combine form میں اس طرح سے لکھ لیا تو اس طرح example number 2 کو solve کر لیں گے next ہم دیکھتے ہیں example number 3 ہمیں کہا گیا ہے کہ fourier transform find out کریں f of x is equal to e کی power minus a x squared where a is a positive number ہم نے اس پہ fourier کی جو definition وہ apply کر دی 1 over square root of 2 pi یہ لکھا minus infinity e کی power i یو kx اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا جائے گا e کی power power minus a x square ہے e کی power minus a x square تو جب ہم اس کو اکٹھے power کی form میں لکھیں گے power اس کو add کر دیں گے کیونکہ بیسی سیم ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس e کی power minus a x square plus iota kx اور اس کے یہاں سے ہم minus a x square negative common آیا تو اندر پھلے سارے sign change ہوں گے یہاں پہ minus آ جائے گا اور ہم نے جو کہ a کو وائر common نکال لیا تو یہ divide ہو جائے minus iota k over a x اب دوبارہ ہم نے square complete کرنا example 1 میں ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں تو iota k over a is 1 2 سے multiply کریں گے اور اس کا square کر کے add بھی کر دیں گے اور subtract بھی کر دیں گے اس میں ساری بات ہیں example 1 والی ہیں a minus k square over 4 a is square root کر اس کو square میں لکھ لیا اور u let کر لیا اس کے بعد limit change کر لی اور یہ آپ کے پاس بن گیا minus infinity سے infinity e power minus u square du اور اس کو improve کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ یہ کس کے اقوار ہوتا ہے square root pi کے تو اس کی جگہ میں scale pi دیتے ہیں example before find the Fourier transform of the function یہ function given ہے پہلے یہاں پہ سمجھ لیں کہ mod of x تو پتہ ہی ہوگا کہ less or equal to a ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے minus a is less or equal to x is less or equal to a اس کا مطلب تو یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھا ہو ہے وہ ہم یہ لکھ لیں گے mod of x is greater than a کا کیا مطلب ہے یعنی f of x کی value 0 ہے اگر mod x greater than a ہو اس کا مطلب ہے x is less than minus a اور x is greater than a اب اس کو solve کریں گے تو آپ پاس یہ result ملیں گے بڑے basic result ہیں دونوں یہ والے تو اس لئے میں direct لکھتی ہیں میں ایک آپ کو ہم hint دیتا ہوں okay mod x is less equal to a اس کی جگہ ہم plus minus ڈھ لکھیں گے plus minus x is less equal to a دونوں کو الگ لگ کر لیں x is less equal to a اور minus x is less or equal to a اب یہ تو ویسے رہا اس کو ہم نے دونوں طرف minus 1 سے multiply کرتی ہے تو simple of inequality change ہو گیا اور یہاں آگیا x greater equal to minus a تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus a is less or equal to x اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ایک سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو function بن گیا وہ کیا بن گیا function بن گیا one if minus a is less or equal to x is less or equal to a اور zero zero if x is less than minus a اور x is greater than a یعنی ان دونوں conditions میں ہم function کی value zero use کریں اور اگر ہمارا x جو ہے وہ a اور minus a کے درمیان میں ہوگا تو اس وقت ہم function کے value کیا use کریں گے اچھا اب ہم نے اس کا فوریر transfer فانوٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم نے apply کر دی definition فوریر of f x is equal to 1 over root of 2 pi minus infinity infinity e bar kx f x اب real number line ہمارے پاس کیا ہے real number line minus infinity سے infinity سارے real number یہاں لکھے ہوئے لیکن ہم اس کو توڑ لیں کہاں تک minus a پہ توڑ لیں اور a پہ بھی اس کو تو ہم کیا کریں پہلے integral لیں minus infinity سے لے کر کہاں تک minus a تک پھر minus a سے لے a تک اور پھر a infinity تک ہم اس کا تین ڈیکلز میں توڑ لیں گے اور بڑی basic property ہے یہ تو وہاں سکیل روڈ 2 پاری تو باہر پڑھا ہوا ہے اور یہ سب سے اکلے سٹپ میں ہم ملٹیپلائی کر سکتے minus infinity سے minus a اے سے بڑی یہاں پہ x a سے بڑا ہے اور یہ وہ place ہے جہاں پہ x minus a اور a کے درمیان وجود ہے تو یہاں پہ function کی value کیا ہوگی 1 اور یہاں پہ 0 اور یہاں بھی 0 اور یہاں پہ ہم نے 0 لگا دیا یہ در بھی function کی value 0 ہو جائے گی ہمارے پاس بچ جائے گا 1 over square root of 2 pi minus a e k f of x dx اس کی value ہم رکھتے ہیں اور جب یہ 1 رکھتے ہیں کہ e k k x just اور 7 dx اس کو بڑی آسانی سے integrate کیا جا سکتا ہے اچھا اب ہمارے پاس یہ بچ گیا integrate اس کو کرنا 1 over square root of 2 pi اور e k k x integrate to یہ آگیا اور k x کو derivative to x k آجائے k k n i k k k k k k k k k root of 2 pi k 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 i k k k k k k مائنس اے کی پاور مائنس آئیوٹا کے اے جہاں بے ایک ستا وہاں پہ ہم نے اے لگا دی یہ آگیا ہمارے پاس اچھا اب ہمیں پتا ہے کہ سائن تھیٹا اس کو آپ ایکسپنینشل فارم لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اے کی پاور آئیوٹا تھیٹا مائنس اے کی پاور مائنس آئیوٹا تھیٹا پھر 2 آئیوٹا تو یہاں بے یہ چیز تو موجود ہے نیچے 2 آئیوٹا کی کمی ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے اوپر نیچے سکیر روٹ 2 سے ملٹیپلائی کر دیا سکیر روٹ 2 سے جب اوپر ملٹیپلائی کریں گے نیچے بھی سکیر روٹ 2 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ سکیر روٹ 2 پہلے موجود ہے یہ 2 بن جائے گا اس کو ہم اس کے نیچے لکھ لیں گے اے کی پاور آئیوٹا کے اے مائنس اے کی پاور مائنس آئیوٹا کے اے آور 2 اور یہ جو آئیوٹا باہر پڑھا تھا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اچھا اب ہمارے پاس رہا گیا سکی روٹ آف پائی سکی روٹ آف جسٹ پائی اور یہ جو ک ہے یہ باہر پڑا ہو اب یہ سارا جو ہے یہ کیا بن جائے گا اس کو ہم لکھ لیں گے 2 آور پائی اور یہ بن گیا سائن ک اے لکھ لیں یا اے کے لکھ لیں ایک ہی بات ہے آور یہ ک پڑا ہوا آپ کے پاس اس طرح سے آپ کے پاس یہ آنسر آجلگا نیکسٹ ایکزمبل ہے ہمارے پاس ایکزمبل مرفہ 5 find the Fourier transform of the function f of x is equal to E کی پاور minus lambda x اس کو ہم نیکسٹ پاور میں دیکھتے ہیں اللہ حافظ